اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج ہم کر رہے ہیں جی آپ کو پتہ چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں بچوں نے سکول جانا ہے تو آج فائنل جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے بچوں کے بیکس کی کہ ساری چیزیں بچوں کی پوری ہیں کہ نہیں سکول جانے سے پہلے یہ بھی آپ کو پتہ ایک بڑا ضروری سا کام ہوتا ہے ماں باپ کا نا کہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے کی یہ چیز بھی پوری رہے اور یہ چیز بھی پوری رہے کسی چیز کی کمی نہ ہو جائے تو بس میں بھی اسی لیے بیٹھی ہوئی ہوں آج بچوں کے صبح سکول ہے بچوں کا اور میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ بچوں کی سارے چیزیں جو ہیں بیک وہ ہر چیز کمپلیٹ ہو جائے ان کی تو ہمیں ملتی ہیں لسٹیں سکول میں سمر وکیشن سے پہلے ہی مل جاتی ہیں لسٹیں یہاں جرمنی میں دے دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے جب آنا ہے چھوٹیوں کے بعد سکول تو آپ نے کیا کیا لے کے آنا ہے تو اس میں صرف کاپیاں اور پینسلز یا بکس وغیرہ ہی نہیں ہوتی یہاں پر ساتھ بچوں کا ایک سپورٹس کے لیے بھی بیگ ہوتا ہے اور اس میں سپورٹس کے کپڑے ہوتے ہیں اور ساتھ شوز ہوتے ہیں ان کے اور ساتھ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر جب بچے سکول جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے سپورٹس بیگ اور جو ان کا پڑھائی کا بیگ ہے بکس وغیرہ والا جو بیگ ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک جو گھر والا جوتا ہے وہ ان کو ایک سکول میں بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب تک یہاں پر بچے پرائیمری سکول میں ہوتے ہیں یا کنڈرکارٹن میں بچے ہیں تو یہاں جرمنی میں ان لوگوں نے بچوں نے کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے بچوں نے اپنے جو شوز ہیں وہ اتار کے تو جو ان کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ سوفٹی ہوتی ہے یا چپل ہوتی ہے وہ پہن کے پھر انہوں نے کلاس میں انٹر ہونا ہوتا ہے وہ شوز گھر سے پہن کے جاتے ہیں وہ شوز پہن کے وہ کلاس روم میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے جساں ایک ایک ایکسٹرا کام ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ نے بکس اور کاپیز وغیرہ اور باقی چیزیں تو پوری کرنی ہی ہے کرنی ہے لیکن آپ نے ساتھ ایک سپورٹس کا بھی بیگ ہے وہ بھی تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہاؤس شوئے بھی بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا تو بیٹی کا تو میری کا ہو گیا ہے کمپلیٹ سارا اور اب میں بیٹھی ہوئی ہوں اپنے چھوٹے بیٹی کی لسٹ لے کے اور اب اس کا جو کچھ رہ گیا ہے اس کو فائنل ٹیسٹ دے رہی ہیں یہاں پہ یہ ایسے کپیاں کم ہی ہوتی ہیں اور بکس بھی کم ہی ہوتی ہیں تو بیسکلی جو ہیں وہ تین ہی ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں انگلیش کا ہوتا ہے میت کا ہوتا ہے اور ڈوئیچ کا ہوتا ہے سپورٹس ہوتی ہے اور جرنل نولیج کا ہوتا ہے اور ریلیجن کا ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ باقی یہی سارا کچھ ہوتا ہے باقی کوئی اتنا ان کا نہیں ہوتا پڑھائی کا کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے بچوں کو پاسٹ کلاس ہے بچوں کو بچاروں کو دینیاد بھی لگ جاتی ہے اور ان کو سوشل سٹڈیز بھی لگ جاتی ہے ان کو سائنس بھی چاہیے ہوتی ہے جرنل نولیج بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ اتنا برڈا نہیں ہوتا تو لیجی جی میرے بیٹے کا بھی تقریباً کپلیٹ ہونے والا ہے اور بکس جو ہیں وہ آپ نے پہلے پچھلے چند سالوں میں تو سکول کی طرف سے لسٹ آ جاتی ہے تو وہ آپ نے جا کے یہاں پر جو بک شاپ ہے وہاں پہ آپ نے جا کے وہ دینی ہوتی ہے اور بک شاپ والے جو ہیں وہ ہی پھر اس کو آرڈر کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے آرڈر کروانا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بکس چاہیئے تو وہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے ایسے کیا ہے کہ انہوں نے آن لائن ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے جو بچوں کی بکس ہیں ان کے آپ پیسے ہمیں عبا وائزن کر دیں تو پھر آپ بچوں کو اس لیے چھوٹے دونوں بچوں کو سکول میں ہی بکس مل جائیں گی کیونکہ ان کے پیسے ہم نے وہاں پر ان کو ٹرانسفر کر دیئے ہیں ان کے بینک اکاؤن میں تو بڑا جو میرا بیٹا ہے اس کی ہم نے بکس خود لیں تھی تو اب یہ جی ہو گئی میری چھوٹے بیٹے کی بھی کمپلیٹ ہو گیا دونوں بیکس اس کی بھی تیار ہیں اب آگئی ہے بڑے بیٹے کی لسٹ تو اب شروع کرتے ہیں جی بڑے کا بھی سارا کام تو بس ایسے ہی بھاگ دوڑ میں ہی جو ہے نا بڑا یہ بھی ایک بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے بچوں کی سکول سے پہلے بچوں کی تو کیا ہوتی ہے ماں باپ کی ہی ہوتی ہے بھاگ دوڑ ساہر سی بات ہے اور یہاں پر کاپیاں جو ہیں وہ ان کے نمبرز ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس نمبر کی لینی ہے ہر کلاس کی ریالک نمبر دیا ہوتا ہے یعنی کہ ٹونٹی سکس نمبر کی چاہیے آپ کو سیون کی ایٹ کی ٹونٹی فائیو نمبر کی چاہیے جس نمبر کا آپ کو چاہیے اور ساتھ سائز بھی بتائے ہوتے ہیں انہوں نے اور سائز جو ہیں وہ دینہ آدھرائی دینہ آفیا اس طرح سے کر کے وہ بتاتے ہیں پھر آپ نے سارا اس کے حساب سے لینا ہوتا ہے یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو اب وہ جا رہا ہے بڑے سکول میں ہائی سکول میں جا رہا ہے تو اس دفعہ اس کو بلاسٹک فولیے بھی چاہیے تھی اور وہ میں انہیں اس وقت سے لاکر رکھی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر سے اس کا ٹیگ نکالنا بھول گی تو وہ شکر ہے کہ ابھی میں نے تو لیجے جی اب اس کا بھی تقریباً اب کمپلیٹ ہے کیونکہ اس کی جو ہیں وہ سپورٹس کی چیزیں پہلے سے میں نے پیکٹی ہوئی تھی وہ ہو گیا تھا اس کا سارا ہو گیا تھا کمپلیٹ کلرز بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وارٹر کلرز ان کو چاہیے ہوتے ہیں مارکر کلرز چاہیے ہوتے ہیں بس کئی قسم کے ہوتے ہیں ساتھ چیزیں تو لیجے جی ہماری تو ہو گئی ہے سکول کی تیاری کمپلیٹ انشاءاللہ آپ جائیں گے صبح بچے سکول خیر سے اللہ مہین کو لے کے جائے تو آپ ہی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی